بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مزمان عبدالقدوس اسلام آباس تازہ ترین افڈیٹس کے ساتھ محترمہ مریم نواز شریف لندن سے واپس پاکستان آ رہی ہیں لیکن محترمہ بنظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلنے کے فیصلے کے ساتھ آ رہی ہیں نہ صرف وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو استقبال ہے وہ اسی انداز میں ہو اور اسی لیول کا ہو کہ جب وہ لاہور میں لینڈ کریں اور استقبال کے جو مناظر ہوں تو میڈیا میں جو ان کے انکرز ہیں جو ان کے وظیفہ خار ہیں وہ محترمہ بنظیر بھٹو کا جو استقبال ہوا تھا اس سے موازنہ کریں اور یہ جملہ بار بار بولا جائے کہ آج کے دو ہزار تیس کی بنظیر بھٹو مریم نواز ہیں میڈیا کو بڑا کروڑوں اربوں روپیہ تقسیم کر دیا گیا ہے اس تاریخی استقبال کے ساتھ ایک اور دلچسپ پہلو جو ان کی شخصیت کا ان کی سیاست کا اور جو انہوں نے تازہ ترین فیصلہ کیا ہے اس میں بنظیر محترمہ بنظیر بھٹو کے ساتھ مشترک نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح بھٹو کی فانسی کے بعد محترمہ بنظیر بھٹو نے پارٹی کو اپنے انکل سے پاک کر دیا تھا جو بھٹو کے قریبی ساتھی تھے ان سے پاک کر دیا تھا اسی طرح محترمہ مریم نواز شریف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو بڑھے شیروں سے پاک کر دیں گی جو انکلز ہیں جو انکل گروپ ہے ان سے وہ جان چھڑا لیں گی اور نئے اور نوجوان خون کو سامنے لائیں گی پی ٹی آئی کی جو عوامی مقبولت کی لہر ہے اس کے توڑ کے لیے اب نون لیگ کی اوور ہالنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ناظرین اور جو پرانے سیاستدان شہباز شریف کے اور نواز شریف کے بہت قریب تھے اور اپنی اسی سینیارٹی کی وجہ سے محترمہ مریم نواز شریف کی قیادت کو تسلیم کرنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں یا پوری طریقے سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یا یوں کہنا چاہیے کہ پوری طرح ان کا حکم نہیں مان رہے انہیں یا تو سائل لائن کر دیا جائے گا یا پارٹی سے نکال دیا جائے گا نون لی کے بوڑے شیروں کا یہ جو عبرتناک انجام ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ آج شیر کریں گے اور اس فیصلے کے جو پسے منظر ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے اور جو ممکنہ پیش منظر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تفصیل بھی شیر کریں گے کہ اس فیصلے کو خسیانی بلی کھمبہ نوچے کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواشدیر جن لوگوں کو باہر نکالنا چاہتی ہیں پارٹی سے بوڑے شیر قرار دے کر وہ آل ریڈی پارٹی چھوڑ چکے ہیں ان میں بہت سے ایمین ایز بھی شامل ہیں ایم پی ایز بھی شامل ہیں اور وہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی ای کا ٹکل لینے کے لیے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دپا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین آپ نے سنا ہوگا کہ خسیانی بلی کھمبا نوچے یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ناکامی کو اپنی کامیابی قرار دینے کی کوشش کریں یا کوئی ایسا فیصلہ کریں ایک کہیں سے شکست کھانے کے بعد پھر کوئی ایسا فیصلہ کریں اور ظاہر یہ کریں کہ نہیں اس میں میری کامیابی چھپی ہوئی ہے یہی حال نون لیگ کا ہے نون لیگ کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے پچاس کے قریب ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اس وقت خان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ اگلے عام انتخابات میں پی ٹی ای کا ٹکٹ حاصل کرنے کی یقین دہانی پر نون لیگ چھوڑنے پر تیار ہیں لیکن خان نے اسے پہلے اپنی ایک چار رکنی کمیٹی بنائی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جناب اسد کیسر جناب شاہ محمود قریشی جناب فواد چودری اور جناب حماد ازہر ان چار شخصیات پر مشتمل ایک کمیٹی ہے جو اٹھارہ نون لیگی ایمین ایز اور بتیس ایم پی ایز کے جو حلقے ہیں ان کا تجزیہ کر رہی ہے کہ وہاں سے پی ٹی ای کے امیدوار کون تھے اور اگر یہ لوگ پی ٹی ای میں آتے ہیں اور بلے کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں تو ان حلقوں سے جو پی ٹی کے سابق امیدوار تھے جن میں سے بہت سو کی اب کامیابی یقینی ہوگی انہیں اب چس طرح اکاملڈیٹ کیا جائے گا یہ سارا معاملہ زیر غور ہے اور اس کی رپورٹ جلد خان تک پہنچائی جائے گی اور جو ہی عام انتخابات کا اعلان ہوگا یہ پچاس پچپن لوگ پی ٹی ای جوائن کر لیں گے چونکہ نون لیگ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے اس لئے محترمہ مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف نے یہ ہنگامی فیصلہ کیا ہے رانہ سناولہ کو بھی اس لئے طلب کیا گیا تھا کہ جو خفیہ لسپ لندن تک پہنچی تھی اس پر غور و خوز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پیچھے کیا جائے ان لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے اور ان کی ریٹائرمنٹ کا شوشہ چھوڑا جائے تاکہ خان کے ساتھ ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے لیکن خان بھی کچھے گولیاں نہیں کھیلا وہ جانتا ہے کہ ایسے مواقع پر ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور بوڑے شیر قرار دے کر جو نون لیگ کے جو ایمین ایز اور ایم پی ایز کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہی ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جب پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تھی تو قائد عوام زلفکار علی بھٹو کے جو قریبی ساتھی تھے جنہیں انکل گروپ کہا جاتا تھا اور رفتہ رفتہ ان سے جان چھڑا لی تھی یا تو انہیں پچھلی صفوں میں دکیل دیا گیا یا نظرانداز کر دیا گیا یا بلکل ہی پارٹی سے نکال دیا گیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب محترمہ کی شہادت کے بعد جناب آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تو انہوں نے بھی جو محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھی تھے ناہید خانون میں سب سے پہلا نمبر تھا انہیں بھی پیچھے دکیل دیا اور اپنے چہیتوں کو پیپلز پارٹی میں مرکزی اہمیت دے دی یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں دو بار کمان تبدیل ہو چکی ہے ایک بار کمان اس وقت تبدیل ہوئی جب بھٹو کے ساتھیوں کو پیچھے ہٹا دیا گیا اور بینظیر بھٹو نے اپنی نئی ٹیم منتخب کی اور دوسری بار تبدیلی اس وقت آئی جب آصف علی زرداری نے بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں کو پیچھے ہٹا دیا اور اپنی نئی ٹیم تشکیل دی پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین کی اس لیے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف جو یہ فیصلہ کر رہی ہیں جو پرانے نون لیگی سیاستدان ہیں خاص طور پر نواز شریف کے اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی ہیں اور پچھلے تیس چالیس سال سے مختلف حلقوں سے ایمینے منتخب ہوتے آ رہے ہیں ان کو ہٹا کر اب نئے لوگوں کو سامنے لانا چاہتی ہیں اپنی نئی ٹیم بنانا چاہتی ہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ان سے کمفرٹ فیل نہیں کر رہی ناظرین اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف ایک بار پھر فوج کے خلاف بولنا چاہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ سودا ہے یہ وہ چورن ہے جو عمران خان بیچ رہا ہے جبکہ یہ چورن خود نواز شریف نے بیچا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی بینظیر بھٹو نے بیچا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی اس لیے وہ خود یہ چورن بیچنا چاہتی ہیں لیکن جو پرانے اور جہاندیدہ اور گھاگ سیاستدان ہے پرانے نون لگی گھرانے ہیں وہ یہ چورن بیچنے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پھر بعد میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں خان تو کیونکہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے خان کے ساتھیوں کا بھی یہی مشن ہے یہی حال ہے یہی جذبہ ہے اس لیے تو ان خطرات کی کوئی پرواہ نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جانے کی صورت میں درپیش ہو سکتے ہیں لیکن جو پرانے نون لگی گھرانے ہیں ان میں سے بہت سے محترمہ مریم نواز کو یہ راستہ اختیار کرنے سے روک رہے ہیں اور محترمہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ اس گو مگو کی صورتحال سے باہر نکلیں اور ان کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوں کہ جب وہ چیلنج کریں جی ایج کیو کے خلاف بولیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں تو وہ ان کی آواز میں آواز ملائے ان کی پوری پارٹی ایسا نہ ہو کہ صرف مریم نواز اور ان کے چند قریبی جو ساتھی ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ خلاف بول رہے ہوں لیکن باقی لوگ خاموش رہے یہ اس طرح نکامی اور کمزوری کا تاثر جاتا ہے اس حد تک تو محترمہ مریم نواز شریف کا موقف درست ہے کہ قائد کے ساتھ سب لوگوں کو ہم آواز ہونا چاہیے ہم آہنگ ہونا چاہیے اس لیے اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ میں بہت بڑے پیمانے پار اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے اور ناظرین یہ جو تاثر لندن سے پھیلایا گیا ہے اور خود نون لیگ کے جو چہیتے انکرز ہیں انہوں نے یہ تاثر کریئٹ کیا ہے کہ جناب پھوڑے شیروں کو فارق کیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ دی جا رہی ہے اس کی ایک اور اہم وجہ مریم نواز کے استقبال کو تاریخی بنانا بھی ہے اس فیصلے کا تاثر دیکھ اس بڑے فیصلے کا تاثر دے کر نون لیگ کے جو تمام نون لیگ کے جو تمام ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں موجودہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ مریم نواز کے استقبال کے لیے بڑے پیمانے پر لوگوں کو لے کر لاہور نہ پہنچے تو انہیں ریٹائر کر دیا جائے گا اور انہیں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پانچ پانچ دس دس ہزار لوگوں کے کافلے لے کر لاہور پہنچنا ہے اور وہاں پر حاضری بھی لگوانی ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا کافلہ آیا ہے جس نون لیگی رہنما کا کافلہ ان شرائط پر پورا نہ اترا اس کا ٹکٹ کینسل سمجھا جائے گا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کی سیاسی بلیک میلنگ بھی ہے لیکن اب مجبوری ہے نون لیگی ایم این ایس کی اور ارکان اسمبلی کی کہ محترمان مریم نواز شریف کا انداز بہت بکٹیٹرانہ ہے نواز شریف سے بھی زیادہ سخت ہے اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ استقبال کے لیے دیئے گا اہداف پر پورے نہ اترے تو وہ اپنا ٹکٹ کینسل ہی سمجھیں اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواز میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی